کیونکہ قضاء کے احکام کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت ہے اگر کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اس پر نہ قضاء ہے نہ کفارہ ہے خواہ یہ روزہ رمضان کا ہو یا غیرے بھول کر کھانے پینے والا آدمی یہ اللہ کی طرف سپرد ہو وہ خود بھولاتا ہے اور خود ہی کھلاتا ہے لہذا بندے کے بس میں ہی نہیں ہوتا جب بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے رب نے کھلایا رب نے پھلایا تو لہذا نہ روزہ ٹوٹا نہ اس کی قضاء لازمائی نہ کفارہ دوسری صورت ہے اگر کوئی رمضان میں روزے کی حالت میں بلا عضل قصدن کھا پی تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں لازمائی یعنی ایک آدمی بغیر عضل کو چھوڑ دیتا ہے تب بھی یا روزہ رکھا تھا دن کو جان پوچھ کے مستی کر گیا کھا پی دیا روزہ توڑ دیا قضاء بھی کرے گا کفارہ بھی دے گا قضاء کا مطلب ہے ایک کے بدلے ایک رکھے گا کفارہ کا مطلب ہے لگاتار ساٹھ روزے رکھے گا تیسری صورت اگر کوئی رمضان میں روزے کی حالت میں کسی عذر کی وجہ سے یعنی روزہ رکھا تھا دن کو مجبوری بن گئی سفر کرنا پڑا تو مسافر شریع اگر سفر ہو تو اس کو اجازت ہے وہ روزہ توڑ سکتا یا روزہ رکھا تھا دن کو بیمار ہو گئے اور اتنی بیمار ہوا کہ اس کو روزہ توڑنا پڑا لہذا مجبوری ہے عذر ہے عذر شریع کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر صرف قضاء لادم ہے یعنی ایک کے بدلے ایک روزہ رکھے گا کفارہ لادم نہیں ہے کیوں اس لیے کہ عذر شریع مجبوری دس صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف قضاء لادم ہے دس صورتوں میں کوئی ایک صورت بھی پیش آ جائے روزہ ٹوٹ جائے تو صرف قضاء کرنی پڑے گی کفارہ والا حکم لاغو اس لیے ہوتا بدلے صورتیں کون سے ہیں پہلی صورت آئے اگر کسی شخص نے زبردستی روزہ دار کے موں میں کوئی چیز ڈال دی غیر مسلم تھا مسلمان کے ساتھ اس نے زیادتی کی یا مسلمان ہی تھا بزیت ہو گیا لڑائی ہو گئی کوئی جھگڑا ہو گیا کوئی ایسی انعاق کا مسئلہ بن گیا اس نے کہا میں نے تیرا روزہ توڑنا ہی آئے زبردستی اس نے اس کے موں میں کوئی چیز ڈال دی پانی ڈال دی یا کوئی بھی ایسی چیز ڈال دی اتر گئی حلق میں اتر گئی روزہ ٹوٹ گیا بے شک جبرن ٹوٹا ہے پر روزہ ٹوٹ گیا خود تو توڑا نہیں ہے اس کا تو قصور نہیں ہے لیکن ٹوٹا تو ہے اب ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف ایک بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا دوسری صورت ہے روزہ یاد تھا مگر پلی کرتے ہوئے موہ میں پانی چلا گیا غفلت ہو جاتی ہے پانو کا تو روزہ بھی یاد آئے قصدن نہیں اس نے کیا اچانک پانی در چلا گیا روزہ ٹوٹ گیا اس کا مطلب ہے غضو کرتے ہوئے روزہ کو یاد بھی رکھنا ہے پلی اور ناک میں پانی بھی احتیاط سے چلا اس لئے روزہ کے حالت میں غرغرہ بنا ہے ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اتنی اوچھا نہیں چڑھانا کہ وہ اوپر کو چڑھ جائے پورا پورا چڑھانا ہے تاکہ روزہ بچ جائے اگر آدمی غفلت سے روٹین ورک غضو کر لیتا ہے اور غفلت ایسی ہوئی کہ پانی چلا گیا روزہ ٹوٹ جاتا روزہ یاد تھا غضو کرتے وقت کلی کرتے وقت پانی تر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا لہذا جان کر تو کیا نہیں ہے جانا کیسا ہو گیا روزہ ٹوٹ جائے گا قضاء کرنا ہوگا تیسری صورت آئے کئے آئی یہ مثلہ وضاہ سے سن لے الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تھوڑی آئے تب زیادہ آئے تب روزہ نہیں ٹوٹتا صرف ایک صورت آدمی خود جان بوجھ کے الٹی کرے پھر وہ موں بھر کر آئے روزہ بھی یاد پھر جملہ میں دورانا جاتا ہے آدمی جان بوجھ کے الٹی کرے موں بھر کر بہت زیادہ الٹی آئے روزہ بھی یاد ہو یہ تینوں صورتیں مل جائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں آپ کہو گئے ایسا بھی ہوتا ہے کوئی جان کے بھی کرتا ہے بھی کرتے ہیں مصر بعد وقت آدمی کوئی کھانا کھاتا ہے کوئی لسی پیتا ہے کوئی ایسی چیز کرتا ہے بعد مجھ کی طبیعت اداس ہوگی وہ پریشان ہو گیا اور اس کا جی مطلعہ نے لگا اور اس کو ایسی صورت آل ہوگی وہ سمجھتا ہے الٹی نہ نہ کی تو میرا بچنا مشکل ہے یا الٹی نہ کی تو میں پریشان ہی رہو گا وہ کہتا ہے جان ہی چھوڑانی ہے اب جان تو اس نے کوشش کر کے الٹی کرنا حلکہ مغلی ماری یا کوئی احساس خیل بنایا خود الٹی کی طبیعت کو فرش کرنے کے لئے اب جان بوجھ کے الٹی کر رہا ہے کوشش سے کر رہا ہے اگر وہ الٹی دیادہ ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اب روزہ جب جان بوجھ کے توڑ رہا ہے تو اب اس صورت میں اس کو کیا کرنا ہوگا قضاء کرنی ہوگی کوئی کہہ سکتا ہے جان کے کیا پھر بھی قضاء وہ بھئی مجبور تھا حالت ہی ایسی ہوگی ورنہ کون الٹی کرتا ہے کسی کا جی نہیں کرتا جو اس حد تک جا پہنچا کو اس کو الٹی خود کرنی پڑی اس کا مطلب وہ مجبوری تھی اس کی لہذا روزہ رکھ لیا تھا اب اس نے کر دیا روزہ ٹوٹ گیا صرف پزار کرے گا چوتھی صورت ہے تنکری پتھر کا ٹکڑا یا گھٹلی یا مٹی کا ٹکڑا یا کاغذ وغیرہ کا ٹکڑا حالت میں چلا گیا کیونکہ یہ ساری چیزیں غزہ نہیں ہے عام روٹین میں نہ کوئی گھٹلیاں کھاتا ہے نہ مٹی کھاتا ہے نہ کنکر پتھر کھاتا ہے کچھ نہیں کھاتا تو غیر غزہ اگر حلق میں اتر گئے یا کھالی روزہ ٹوٹ گیا ایسی حالت میں صرف قضاء ہے کفارہ بھی تک لاغنی ہوا کیونکہ غزہ تو خیل نہیں ہے غزہ میں سے کچھ نہیں تھا لہذا غزہ ہی صورت میں اگر کچھ کھائے پیے گا تو وہ روزہ بھی ٹوٹے گا کفارے کے ساتھ قضاء بھی ہوگی اچھا پانچویں صورت ہے اگر دانتوں میں کچھ تھا دانتوں میں کھوڑ ہوتے ہیں دانت گلے ہوتے ہیں کھانا کھایا دانت میں رہ گیا بعد میں اس نے اس کو نکالا زبان سے نکالا نکال کے نگل گیا اگر اس کی مقدار چننے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اس نے زبان سے نکالا نگل گیا تو چننے کے برابر چیز اگر ہلک سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹے جاتا ہے روزہ ٹوٹ گیا لہذا قضاء کرنا لازم ہوگا چھتی صورت دانتوں میں سے نکلے ہوئے کون کو نگل لینا اور کون کی دو صورتیں ہوگی اگر بعد بعد داد خراب ہوتے ہیں یا برشی کی دن کو یا بسوا کیا کون آنا شروع ہوگی یا مسورے خراب ہو گئے تھے اب کیا ہے دو صورتیں ہیں تھوکیں اور چیک کریں خون زیادہ ہے تھوک تھوڑی ہے اس کا مطلب ہے وہ نہیں نگل سکتے اس کو تھوکتے ہی رہنا ہے جب تک وہ صحیح نہیں ہوتا ہاں اگر آپ نے تھوکا اور دیکھا تھوک زیادہ تھی خون کم تھا ایسی صورت میں اگر وہ اندر چلا جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹ غالب خون تھا تھوک تھوڑی تھی نگل گیا روزہ ٹوٹ گیا ایسی صورت میں بھی قضاء ہے کفاران نے ساتھوی صورت ہے بھول سے کچھ کھا پی لیا اس کے بعد وہ سمجھ بیٹھا ان لائے بھی روزہ تو ٹوٹی گیا ہم جانے آدمی کر لیتا ہے بھول کے کھایا تھا پہلی صورت ہم نے پڑی بھول کے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ اللہ کی طرف منصور تھا لیکن وہ سمجھ بیٹھا مسئلہ کا پتہ نہ تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے روزہ بھول بلکل ٹوٹ گیا نہذا قضاء تھا آٹھوی صورت ہے کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور اس نے یہ سمجھا کہ ابھی ٹیم ہائے اس نے کھانا شروع کر بعد میں پتہ چلا جس وقت تو کھا رہا تھا وہ ٹیم نہیں تھا وہ تو ادانے بھی ہو گئی تھیں لوگ اپنے کام کاج کو نکل گئے تھے تو انہیں تو بعد موٹھ کے کھایا اچھا میں بعد میں کھاتا رہا تو اس کا مطلب روزہ نہ ہوا سہری کا ٹائم ختم ہو جائے تو بعد میں کھانے سے روزہ نہیں ہوتا لیکن وہ رکھتا رہا بعد میں اس کو دن کو پتہ چلا جس وقت میں کھا رہا تھا وہ تو ادانے بھی ہو چکی تھی سب کچھ معاملات ختم ہو گئے تھے اس کا مطلب میں روزہ نہ ہوا مجبور تھا آنکھی نہیں کھولی اٹھا روزہ تضا ہو گیا اب کیا کریں شریعت جبر نہیں کرتے کہتے ایک رکھ لیں نامی سورت رمضان مبارک کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑتا اچھا رمضان کے علاوہ روزہ قصدن توڑنے کا مطلب ہے ہو سکتا ہے وہ واجبی روزہ یعنی قضاء کر رہا تھا کوئی منت کو روزہ رکھ رہا تھا یا نفلی روزے رکھ رہا تھا اب جان کر چھوڑا توڑا ایسی سورت میں بھی صرف قضاء ہے کفاران نہیں دسمی سورت ہے مطلعہ ابرلوت تھا گبار تھا آدھی تھی اندھیرہ چھا گیا تو روزہ دار نے سمجھا سورج جوپ اندھیرہ چھا گیا تو ایسی سورت بنی کیونکہ لازمی نہیں ہے ہر بندے کے پاس گھڑی ہو لازمی نہیں ہے کہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں کبھی سورت ایسی بھی بن جاتی ہے ایسی آدمی ایسی جگہ پہ گھڑی بھی نہیں ہے ٹائم کا پتہ بھی نہیں ہے حالات بھی ایسے ہو گئے اور اس کو غالب گمانہ اس نے کہا دن ختم ہو گیا سورج جوپ گیا اندھیرہ چھا گیا میں تو ابھی انتظار کر رہا اس نے کہا لیا بعد میں پتہ جلا ابھی تو ٹائم میں نہیں ہوا تھا وہ تو حالات خراب ہونے کی وجہ سے آدھی اور بدل کی وجہ سے ایسا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے وقت سے پہلے کھا گیا تو روزہ ٹوٹ گئی لیکن غلطی مغالطہ لگائے تو شریعت اس کو جائش دیتی ہے ایک کے بدلے ایک رکھ کفار آدھا نہیں کرنا بلکہ صرف قضا ہی کرنا تو یہ دس صورتیں صرف